ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے یہ کہتے ہیں کہ سرکاری کمپنی کے اندر جو ورکر کام کرتے ہیں ان کا جو پی ایف وغیرہ کٹتا ہے تو کیا اس کا بعد میں پیسے بڑھ کر ملتے ہیں اس کا بڑھ کر لینا اور اس کے اوپر زکاة کا کیا حکوم ہے دونوں بارے میں آپ کو ارزکر دیتا ہوں سنگل سنگل پہلے یہ کہ یہ جو پی ایف وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے فقط سرکاری دفاتیر کے اندر نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر بھی پی ایف وغیرہ کٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے یعنی کانونی طور پر یہ پریکریہ کو انجام دیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو رکم بڑھ کر ملتی ہے تو اس کے رول ریگلویشن اسی طرح ہوتے ہیں کہ کچھ پرسنٹیج اس میں ایمپلوئی کا کٹتا ہے یعنی جو کام کرنے والا اس کا کچھ پرسنٹیج تنخواہ سے کٹتا ہے پھر اتنا ہی سرکار اس میں ملا کر یا کمپنی اس میں ملا کر اس کو جب یہ چاہے جو ان کی لیمٹ ہوتی ہے چھ مہنے سال بار اس کو دے دیا جاتا ہے تو یہ اس کا یعنی رکم کا لینا یہ جائز ہے اندوستان کے اندر کہ کفارے سے جو مال اس کی مرضی کے مطابق ملے یعنی بینہ کسی دھوکہ دھڑی کے تو اس کا لینا جائز ہے لہذا پی ایف جو یہ کمپنیز کے اندر کٹتا ہے اور اس کی رکم آپ کے اکاؤنٹ میں الگ جڑتی رہتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے نوکری چھوڑنے کے بعد جب آپ کو ملے گا جو بڑھ کے رکم ملے گی اس کا لینا جائز ہے اسی طرح اس کے اندر زکاة بھی واجب ہو گیا اگر یہ شخص صاحب نساب ہے تو اس کے اندر یہ پی ایف کی رکم کا جو مالک ہے یہ اس زکاة کے اندر جوڑ کر اس کی زکاة کو نکالے گا فرق کتنا ہے کیونکہ یہ بھی جس وقت تک یہ اس مال پر قدرت نہیں رکھتا ہے یعنی مال تو اسی کا ہے لیکن یہ ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ جب تک یہ لے نہیں سکتا مگر اس کے اندر کیا ہے کہ آن لائن پی ایف اکاؤنٹ کا امپلوئی کا اس کا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ دے دیا جاتا ہے تو اس میں باقی کمپنی مداخلت نہیں کر سکتی تو یہ اس کا اپنا اکاؤنٹ ہی کی طرح ایک اکاؤنٹ ہو جاتا ہے پی ایف اکاؤنٹ جو لائف ٹائم ایک اکاؤنٹ چلتا ہے تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں بندہ خود نکالنا چاہے تو یہ اکاؤنٹ دیکھ بھی سکتا ہے بیلنس چیک بھی کر سکتا ہے کیا سلطر اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ زکاة اس کی ہر سال نکالتا رہے اس کو جو ہے زکاة کو ایک ساتھ نکال سکتا ہے صورت یہ بھی درست ہے یعنی کھلا سا کلام یہ ہے کہ پی ایف کا لینا اس کے اوپر جو زیادتی رقم کی ہوتی ہے اس کا لینا بھی جائز ہے وہ صاحب نصاب ہونے پر اس کے اوپر زکاة بھی اس مال کو پر واجی ہے پتھر میں اصل لالے پرنوار بنایا